بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایمازور آج میں آپ کے لئے پٹاکہ دار مرچے لے کے آیا ہوں دل مانگے روز روز گوشت کو کر دے بائی بائی ویلکم ویلکم میرے دل میں اور میرے پیارے پیارے کیجن میں آپ کو ویلکم چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت سے سٹیپ ہیں یہ آپ بنائیں گے اپنے ہسبرنڈز کا دل جیت لیں گے پانچ میٹ میں بننے والی ریسپی ہے سب سے پہلے یہاں میں نے گھی لے لیا اوچو مچ میں نے گھی کے لے لیے گھی کو اچھی طرح گرم کر لیں گے جناب اس کے بعد اس میں چلے جائیں گی مرچیں کٹی ہوئیں اس کے اندر سے میں نے ان کو کٹ لگا لیا آٹھ سے نو میرے پاس مرچیں اس کو فرائی کریں گے اس کے بس ہم نے کلر اس کا چینج کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے گھی کو ڈرین کر کے مرچوں کو نکال لیں گے اسی دوران جناب آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولئے گا یہاں مرچ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے چلی جی نیکس ٹیپ کی طرف وہ ہی والا ہم نے گھی لے لینا ہے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ چلے جائے گا اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے لسن ادرک کے پیسٹ کو اچھی طرح سسرال میں دیوانہ کا دھینے والی ریسپی آپ لوگیں بنائیں گے سسرال یہ دیوانے ہو جائیں گے یہاں یہ ریسپی سیکھ لیں سسرالیوں کے دل جیت لیں ہاف ہاف ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے مرچ نمک اور حلدی اس کے بعد ہاف چمچ سوکہ دھنیا ہاف چمچ ہاف چمچ مکس گرم سالہ کوٹا ہوا کولوانجی اور میتھی دانا تین تین چھٹکیاں اس کے بعد اس میں جائے گا سونف اس کے ساتھ بہت اچھی خوشبو آئے گی مکس کر لیں گے جناب اور دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر ہو چکا ہے ابھی ہم نے اس میں سپائسز ڈالی ہیں ابھی تو باقی کام بعد میں ہونے والا ہے جناب اب ہم اس میں دھین ڈالیں گے فلیم کو ہم آف کر کے اس میں چارچ امج اس میں ہم دھین کے ڈالیں گے دھین اس میں ڈالیں گے جو ہم نے اس میں سپائسز ڈالی ہیں ان میں اس کو یہ بیلنس کر دے گی دھین اسی طرح مکس کر لیں گے فلیم آف کر کے آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے یا زیرو فلیم کر لیے گا اب آپ لوگ یہ ریسپی بنائیں گے اور فیڈ بیگ میں مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ریسپی یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیم میری فلیم ہے اور خوشبویں اتنی کتا لانا آرہی ہیں بہت اچھی خوشبویں آرہی ہیں آپ اپنے ہزبن کا دل بھی جیت سکتے ہیں یہ ریسپی بنا کے ہزبنٹ آئے ہو تو آپ لوگ یہ بنائیں پانچ منٹ میں بننے والی ریسپی ہے کوئی چیز گھر پہ نہ ہو تو یہ بنائیں اس کے بعد اس میں میرچے ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس کو ایک سے دو منٹ پکائیں گے اونلی زیادہ نہیں کک کریں گے اب اس کی فلیم کو میں نے بند کر دیا ہے اس میں جائے گا جو اس کو چار چاند لگائے گا لیمن وان لیمن لیں گے جوسی جوسی لیمن ہے میرے پاس میرے پاس ایک عدد لیمن ہے اس کے اندر سے میں نے سیٹس کو ریموپ کر دیا ہے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور مکس کر لیتے ہیں جناب یہ آپ لوگ داپتوں میں بنا کے رکھ سکتے ہیں جناب داپتوں پہ آپ کی زیادی طریفے ہوں گی گوشت کو وہ لوگ بھول جائیں گے اور اس ریسپی کو آپ کی ٹرائے کریں گے اور اس میں جائے گا دھنیا کٹا ہوا تھوڑا سا بالکل اور یہ ہماری ریسپی ہو چکی ہے ریڈی اب ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے اور کوئی اس طرح نے چکن اچاری بنایا ہو ساتھ یہ بنا کر رکھیں دیوانے ہو جائیں گے آپ کے اور دیکھ سکتے ہیں لک وائز کلر وائز بہت مزید ہے اوپر مرچیں سیٹ کر لیں گے یہ ریسپی صرف پانچ میرٹ میں بنی ہے پیارے پیارے بہن بھائیوں آپ کے ساتھ میں یہ ریسپی لے کر میرے پیارے پیارے ویورز بہن بھائی سب لوگ بنائیں ٹرائے کریں اور مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں میں بھی آپ کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھتا ہوں اور دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ہم دھنیا ڈالیں گے اور لک وائز کلر وائز بہت مزید ہے آپ نے جونسی ریسپی دیکھنی ہو آپ میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا نیم ہے اماز ریس سٹار فوڈ سیکرٹس اور مجھے سپورٹ کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لک وائز بہت مزید ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہش کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی یہ ریسپی میرے پیارے پیارے ویورز کے لیے میری نانو بناتی ہے کاتا لانا قسم کی یہ ریسپی بہت مزید کی ان لوگ نے مجھے کھا یہ بنا کے بتاؤ لوگ اور میں نے آپ سب کو بتائی میری نانو کے لیے دعا کریں اور میرے پورے فیملی کے لیے دعا کریں میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کرتا ہوں ملتا ہوں نیکس ریسپی میں تب تک دیجئے جازت اللہ حافظ لیوال بائے